نیکس پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوہی وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو دوہی پیچھے سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں لفٹ کی ضرورت ہے جس پر دوہی کہتی ہے کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دوہی کہتا کہ اگر تم سے پھر سے ایسٹ اٹیک ہوا تو یہ سنکر دوہی رکھ جاتی ہے اور گوان کو کار سٹارٹ کرنے کے لیے کہتی ہے تو کار میں دوہی کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا ہمارے سمندر سے گرنے سے لے کر آج جو کچھ بھی ہوا ہر چیز کیلئی میں نے تمہیں بلیم کیا اس بات کو نظر انداز کرتی رہی کہ تم نے ہر بار میری جان بچائی ہے یہ سنکر گوان کہتا ہے کہ میں نے سونا تھا کہ لوگ سلیپ ٹاک کرتے ٹائم سچ بولتے ہیں دوہی کہتی ہے کہ وہ جھوٹ ہے کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سب کو سویٹ ہی لگتا ہے پیار خوشیاں چاہت یہ سب اچھے نہیں ہوتے اور ان میں سب سے بری ہوتی ہے خوشی ہم انسان ہمیشہ خوشیوں کو ڈونڈنے کی کوشش میں دکھی رہتے رہتے ہیں اس لیے میں کب کام کرنا تو بس میرے لیے ایک ہیبٹ بن گیا ہے بچپن میں میرے پینٹس کے گزرنے کے بعد مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ اگر میں محنت سے کام نہیں کروں گی تو یہ دنیا مجھے کھا جائے گی اس لیے میں نے بچپن سے اب تک بہت زیادہ محنت سے کام کیا جو میرے لیے اب ایک ہیبٹ سا بن چکا ہے یہ بتاتے ہوئے دوہی سو جاتی ہے تو گوان بھی اسے سانے دیتا ہے تھوڑی دور ٹرافک میں انہیں رکنا پڑتا ہے گوان کے پیچھے والے کارز زور زور سے ہ کر دیتا ہے اور آرام سے اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہلے تو اس کے پرس میں میڈم جو کا لکھا ہوا لیٹر جکے سے راکھ دیتا ہے اور اسے کار کی آواز سے جگاتا ہے دوہی کو تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ کب سو گئی تھی گوان تھوڑا مستی کر دے وہ کہتا ہے کہ تم بہت ضرور کی خالاتیں مار رہی تھی جس سے دوہی تھوڑی امبیرس ہو جاتی ہے تو اس بار وہ اسے اس کے دور تک چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے حال میں آس پاس اچھے سے د دیکھ رہا ہوتا ہے وہ پھر اس سے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم کہیں اکیلی جاؤ اور کہیں مصیبت میں پس ہو اس لئے کہ کہیں بھی جانا ہوا تو مجھے فون کر دینا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دوہی اندر آ کر اپنے فون میں گوان کا نمبر اپنے امجنٹ کال لسٹ میں ڈال دیتی ہے دوہی اپنے پرس میں اس لیٹر کو دیکھتی ہے جسے وہ نکال کر پڑھنے لگتی ہے جس میں میڈم جو نے لکھا تھا کہ اس لیٹر کو پڑھ رہی ہو تو میں تمہیں چھو کہ میرے لیے ایک بار رونا کافی ہے اس لیے دوہی اپنے آنسو پہنچ لیتی ہے آگے وہ پڑھتی ہے کہ جو پوزیشن میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں وہ ایک بیٹل فیلڈ کی طرح ہے جہاں پر آنسو بہانہ آلاود نہیں ہے اس لیے رونا مارک اسی کے ساتھ ہی ہمیں میڈم جو کی موت کے بعد کے سین دکھایا جاتا ہے جہاں دوہی نے میڈم جو کے موت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس بارے میں پتہ لگانے کے لیے پولیس کی مدد لی تھی ان کی باڈی کا پوس مارم کرنے کے لیے اس کے لیے میڈم جو کے فیملی کا کنسر چاہیے تھا دوہی نوسک اورسوان کے پاس کنسر فارم پر سائن کروانے کے لیے بھی گئی تھی پر دونوں بھائی بہن دوہی سے تو بہت ہی زیادہ غصہ تھے اس لیے انہوں نے کنسر فارم کو فارٹ دیا اورسوان نے تو دوہی کو تھپڑ بھی مار دیا میڈم جو نے آگے لکھا تھا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ سکسیسپل ہوں پر اصل میں میں اپنی زندگی میں فیل رہی ہوں کیونکہ میرے آس پاس ہمیشہ سے ہی بورے لوگ رہتے آئے ہیں جو مجھے اس بات کا یاد دلاتے رہے کہ میں سکسیسپل ہو کر بھی نہیں ہوں تم سوچ رہی ہوگی کہ تمہیں چیئر مومن بننے کے لیے شادی کرنے کی کنڈیشن میں نے کیوں رکھی ہے کیونکہ چیئر مومن کی پوزیشن کافی لونلی ہے اور میں نے اپنی پوری زندگی اس کو جہلا ہے اس پوزیشن کو میں رہتے ہوئے مجھے لگا تھا کہ یہ اکیلا پن مجھے کھا جائے گا پر مجھے ملی تھی اور تم میری زندگی میں روشنی بند کر آئی اور میرے اکیلے پن کے اندیروں سے باہر نکالا اس لیے میرے جانے کے بعد میں نہیں چاہتی کہ تم یہ سب فیس کرو اس لیے اگر تم میری جگہ لینے چاہتی ہو تو اپنے لیے سوچ سمجھ کر ایک صحیح پارٹنر چوز کرنا جو زندگی بار تمہارا ساتھ دے تمہارے ساتھ رہے اگر تمہیں کوئی ایسا پارٹنر نہیں ملا تو تمہیں اس پوزیشن کو فینک دینا ان بیڑیوں کے بیچ جو اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں بس یہی ایک چیز میں تمہارے لیے کر سکتی ہوں تو دو ہی میڈم جو کے گریویارڈ میں جاتی ہے جہاں وہ انہیں کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ آپ کیا چاہتی ہو اور آپ کو مجھ پر بروسہ ہے نا کہ میں یہ ذمہ داری نبا سکتی ہوں اس کے بعد وہ دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں وہی اس گریویارڈ کے ایک سائٹ پر ہم اس مافیا بوس کے گڑڈو کو دیکھتے ہیں جسے گوان نے مارا تھا تو جو مافیا بوس کا رائٹ ہینڈ ہے وہ گینگ کا لیڈر بن چکا تھا اور آپ سے ان کا بس ایک ہی مقصد تھا ان کے بوس کے کلر کو مارنے کا یعنی کہ گوان کو ختم کرنے کا جس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اب اس نے پورے سٹی میں اپنے گنڈو کو فیلا دیا تھا تب ہی اس کے گینگ کا ایک بندہ اسے آ کر کہتا ہے کہ مجھے اس دن کے ریسٹورنٹ کی فوٹیج مل گئی ہے جب دوان نے نیوز پیپر سے ان کی دلائی کری تھی اور فوٹیج میں گوان کی پاورز یوز کرنے کا فوٹیج غائب تھا پر انہیں ر دکھایا جاتا ہے کہ گوان کو اپنے سپنے میں دو سو سال پہلے جب وہ انسان تھا اس ٹائم کی کچھ میمریز آنے لگتی ہیں جہاں انہیں سبھی لوگ یونگ ماسٹر یوسن بلا رہے تھے یعنی کہ وہ دو سو سال پہلے جوسن ایرا میں کوئی پاورفل بندہ تھا لیکن گوان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب بھی اس کے انسانی میمریز کیوں آفس آ رہی ہیں تب ہی وہاں پر بٹلر آتا ہے تو گوان بٹلر کو بھی اس بارے میں بتاتا ہے جس پر بٹلر کہتا ہے کہ کیا میں میں پتہ لگاؤں جوسن ایرا میں یوسن نام سے کوئی نوبل مین تھا یا نہیں گوان کہتا ہے کہ پتہ نہیں میری انسانی زندگی کے بارے میں پتہ کرنے پر مجھے کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں بٹلر کہتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے تو بٹلر سوچنے لگ جاتا ہے کہ جوسن ایرا میں پارک ایسون اور کم ایسون نام کے آدمی تھے اور آپ کون سے ہو سکتے ہوں اس بارے میں اچھے سے ریسرچ کرنا ہوگا لیکن اچانک آج دو سو سال بعد آپ کی انسانی میمری واپس آ رہ ہی ہیں اس کا کچھ تو مطلب ضرور ہوگا اتنے میں اس کے بائنڈ میں ایک بات کلک ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ بینہ پاورز کے آپ ایک نارمل انسان ہی تو ہو اسی وجہ سے آپ کو وہ میمریز آ رہی ہیں اس کا مطلب کہ آپ بینہ پاورز کے ایک انسان بن چکے ہو گوان کو تو بلی نہیں ہو رہا تھا بٹلر کہتا ہے کہ ابھی آپ ایک انسان ہو یعنی کہ اب آپ انسان کی طرح کبھی بھی مر سکتے ہو ایکسیڈنٹ سے زہر سے جو کہ آپ کے آن لیمٹیڈ آگ میں جلنے سے بھی زیادہ ح ہو سکتا ہے یعنی کہ اب اب سے آپ انٹرنال لائف کو گوڈ بائی کہہ دو اور انسانی زندگی کو ہیلو بولو انسانوں کی طرح اب آپ کی بھی ایچ بڑے گی یہ سب بول کر وہ گوان کو ڈرا دیتا ہے اور اس کے سامنے آئینہ رکھ کر کہتا ہے کہ کچھ ہی ٹائم میں آپ بھی میری طرح بڑے ہو جاؤ گے یہ سن کر گوان تو پینک کرنے لگ جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ بول کر وہ اپنے فیس کو ٹچ کرنے لگ جاتا ہے اور دہان سے اپنے فیس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میرے فیس میں جوریاں آگئی ہیں بٹلر تو الٹا اور بھی چلنانے لگ جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اس سے گوان تھوڑا ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا فیس ایسا نہیں ہو سکتا مجھے اب بھی کہ اب بھی اپنا ٹیٹو واپس چاہیے اس لیے وہ جلدی سے دوہی کے پاس جاتا ہے جہاں پر دوہی اپنے آفیس جا رہی تھی وہ نیوز پر میڈم جو کے ہٹ اٹیک کے متعلق ایک آرٹیکل پڑتی ہے جس سے وہ بلکل بھی ہنش نہیں لگ رہی تھی وہی پر گوان اپنے فیس کو لے کر ہی ٹینشن میں تھا مبالور اپنے فیس کو میڈر میں چیک کر رہا تھا اس لیے وہ جلدی سے دوہی کو اپنے ٹٹو والا ہاتھ دینے کے لیے کہتا ہے جسے وہ ہورڈ کر کے رکھتا ہے تب جا کر اسے سکون ملتا ہے کافی در چپ چاپ سے وہ اس کا ہاتھ پکڑے رکھتا ہے یہ دیکھ کر دوہی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم کچھ نہیں کرنے والے گوان کہتا ہے کہ نہیں تو دوہی پوچھتی کہ تم نے پھر میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہ ہوا ہے گوان کہتا ہے پتہ نہیں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں پر اس سے میرے دماغ کو آرام ملتا ہے اس لیے میں ایسے ہی ہاتھ پکڑے رہوں گا تو دوہی اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ تم نے تو اس دن مجھے سب کے سامنے ریجیکٹ کر دیا تھا جس وجہ سے میرے بارے میں کتنے ہی زیادہ غوشپ چاہ رہے ہیں وہ تمہیں پتہ بھی ہے مگر اسی ہی طرح میرا ہاتھ پکڑے رہو گے تو پبلک میرے بارے میں کیا سوچ جس پر گوان کہتا ہے کہ تم تو کل تک کافی چل تھی تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا دوہی کہتا ہے کہ اب مجھے اس سے فرق پڑتا ہے اس لیے میں چل نہیں رہ سکتی گوان کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہم دونوں کی بلائی کے لیے ہے کیونکہ ارث رائٹ مجھے روک سکتی ہے تمہیں بچانے کے لیے جس پر گوان کہتا ہے کہ میں یہ بتانا تو نہیں چاہتا لیکن بینہ پاورس کے میں ایک لو لیول کا انسان بن چکا ہوں یعنی کہ اب میں پہلے کی طرح کچھ بھی کنٹ انسانوں جیسے بڑھے گی مجھے بھی بیماری ہو سکتی ہے اور میرے ساتھ کچھ بھی اکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور حاصل کر میں تم انسانوں جیسے بوڑا ہو سکتا ہوں جس پر دوہی کہتی ہے کہ پھر تم میرا ہاتھ اسی لیے پکڑنا چاہتی ہو کہ تمہاری عمر بڑھنے سے تمہیں ڈال لگ رہا ہے یہ سن کر دوان کہتا ہے کہ چلو اچھا ہوا کہ تم سمجھ گئی اس لیے مجھے تم اپنا ہاتھ دو مجھے اپنی بوڑی کو اپنی پاور سے چار سمجھ رکھا ہے جب چاہے میرا ہاتھ پکڑو اور اپنے آپ کو چارج کر لو گواند کہتا کہ تم نے بھی تو مجھے اپنا پوکیمون سمجھ رکھا ہے مسیبت پڑھنے پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے ہی یوز کرتی ہو جس پر دوہی کہتی کہ ڈیمن پوکیمون ایک ہی بات تو ہے جس پر دوان گستے میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تو میں تمہارے اس پوڈی گارڈ کے جاب سے ریزائن کرتا ہوں دوہی کہتی ہے کہ ہاں ریزائن کر دو مجھے کی اگر میں مات گئی تو تمہیں اپنا ٹیٹو کہاں سے ملے گا سوچ لو پھر بینہ پاورز کے انسانی زندگی جینا پڑے گا گواند کہتا کیا تم مجھے دمکی دے رہی ہو دوہی کہتا تم بھی تو رسائن کرنا چاہتے ہو گواند کہتا اچھا ٹھیک ہے تو مجھے اپنے آپ کو چارج کرنے کیوں نہیں دے سکتی دوہی کہتی کہ ہر ٹائم میں یہ نہیں کر سکتی گواند پوچھتا ہے پھر کب کر سکتی ہو لیکن دوہی کو ہی جواب نہیں دیتی تا اندیکس ہم کار وہیں پر کھڑی کرنی پڑتی ہے جہاں گواند تو اب بھی ٹرائی کرے جا رہا تھا دوہی کا ہاتھ پکڑنے کا لیکن دوہی اپنا ہاتھ اسے دے ہی نہیں رہی تھی جنہیں ایسے دے کر وہ لیڈی کہتی ہے کہ اب بھی اچھا ٹائم چل رہا ہے لیکن اچھا ٹائم بہت ہی جلدی ختم ہو جاتا ہے اپنے میں گرین لائٹ ہو جاتی ہے اور ان کی کار وہاں سے نکل جاتی ہے دونوں آفیس کے اندر آتے ہیں پر گواند کا دھیان تو دوہی کے ہاتھ پر ہ ہوتا ہے وہ کب سے اس کے ہاتھ کو گرے ہی جا رہا تھا اسے پکڑنے کے انتظار میں لیکن دوہی تو ہر بار اسے اپنا ہاتھ چھڑا دیتی ہے وہ اسے تھوڑی دور آگے آگے چلنے لگ جاتی ہے پر دوان کا دھیان تو بس اسی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے پیچھے پیچھے لیفٹ میں بھی چل جاتا ہے جہاں اس کی نظر بس دوہی کے ہاتھ پر ہی ہوتی ہے تب ہی اسے لیفٹ کے مونیٹر میں ایک ایڈ دکھائی دیتی ہے جہاں بتایا جا رہ تھا تھا کہ آپ کی عمر بات کرتے ہوئے بھی تھوڑی تھوڑی بڑھ رہی ہے اسی طرح اس ایڈ میں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کی عمر بڑھ جاتی ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر گوان سکرین کے پاس جا کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے اور پاگلو والی حرکتیں کرنا لگتا ہے کہ کہیں میرا فیس بھی ایسا نہ ہو جائے اور پھر سے دوہی کے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگتا ہے تو اس کی حرکتیں دیکھ کر دوہی تو اپنے ہاتھوں کو فلڈ کر لیت گوان کو اب زیادہ ٹینشن ہو گیا تھا اپنے فیس کو لے کر اس لیے اس کی نظر دوہی کے ہاتھ سے ہاتھ ہی نہیں رہی ہوتی تو وہ سب کے سامنے دوہی کے ہاتھ کو گورے ہی جا رہا تھا مشین آتی ہیں تو دوہی انہیں کہتی ہیں کہ پچھلی بار جس بندے کے ساتھ اس کی اصل میں ڈیٹ ہونے والی تھی اس کے ساتھ پھر سے میٹنگ ارینج کرنے کی مشین بتاتی ہیں کہ میڈم جو کے مرنے سے پہلے تک ان کے گرل روم کے بن اور آفیس روم کا سب فوٹیج وہ لے کر آئی ہیں اس دوہی نکالتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ فوٹیج تھے جو دیکھ کر گوان کہتا ہے کہ اتنا سارا فوٹیج دیکھنے میں کرا مہینہ چلا جائے گا so good luck to you میں تو جا رہا ہوں لیکن دوہی اسے روکر کہتی ہے کہ کیا تم بھول گے کہ ہم دونوں سیم سیچویشن میں فسے ہوئے ہیں تم ان فوٹیج میں مجھے اس آدمی کو ڈونڈنے کی میں help کرو اس نے میڈم جو کے میڈیسن کو بدلا تھا لیکن گوان تو وہاں سے باگنے لگا تھا لیکن تب ہی دوہی اسے ا اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ چپ چاپ سے میری help کرو اور اپنے آپ کو بھی charge کر لو اس لیے دوہن دوہی کا ہاتھ بھول کر کے ایک چھٹکی میں سارے پردے بند کر دیتا ہے اور دونوں دو اور دونوں دو کمپیوٹرز میں بیٹھ کر فل سپیڈ میں فوٹیج چیک کرنے لگ جاتے ہیں لیکن گوان کو تو اس سے بہت زیادہ issue ہو رہا تھا وہ کہتا ہے کہ کیا تم نے مجھے کوئی private detective سمجھ رکھا ہے تم ایک بوڈی گارڈ سے کچھ زیادہ ہی کام نہیں لے رہی کی کیونکہ کمپیوٹر کی سکرین دے کر میری آنکھیں درد کر رہی ہیں پھر اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ بہت ہی پرانا طریقہ ہے اس طرح اس آدمی کو ڈونڈنے میں ہمیں کافی ٹائم لگے گا لیکن میں اپنی پاور سے اس آدمی کو تو ڈونڈ ہی سکتا ہوں جس نے تم پر حملہ کیا تھا دوہی پوچھتی کیا سچ میں تم اسے ڈونڈ سکتے ہو دوہن کہتا کہ ہاں بہت ہی easily میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے تو دوہی یہ سن کر اس سے اسے میں کہتی ہے کہ تم نے ابھی تک مجھے بتایا کیوں نہیں تم اپنی پاور سے اسے ڈونڈ سکتے ہو گوان کہتا کہ مجھ سے تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں جس پر دوہی کہتی ہے کہ اتنے ٹائم سے ہم بیکار ہی محنت کر رہے ہیں پر اگر تم اس کلر کو ڈونڈ سکتے ہو یعنی کہ تم اس کلر کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس کو بھی ڈونڈ سکتے ہو بس تو پھر پرابلم سال اپنا ہاتھ گوان کی اور بڑھا ہاتھی ہے کہ چلو پھر جا کر اسے پکڑ لیتے ہیں تو گوان اس کا ہاتھ ٹچ کر کرنے چاہتا ہے لیکن دھرک جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں تمہاری ہیلپ کروں گا پر میری ایک شارت ہے اور اسے کے ساتھ ہماری سپارٹکائن یہی پر ہو جاتا ہے تینک یو